موسیقی اور یاد رہے کہ شارو خان کی فلم زیرو اس ڈرامے کے بعد آئی ہمارے ساتھ موجود ہیں عرفان موتی والا سر آپ کو پروگرام میں خوش آمدیر کہتے ہیں السلام علیکم اور تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم سر سب سے پہلا جو میرا سوال ہے آپ سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے آپ کا نام ہے عرفان موتی والا تو یہ جو موتی والا ہے اس کا تھوڑا ڈسکار یہ ہمیشہ سوال کرتے ہیں مجھ سے یہ سر نوے ہیں میمن فیملی جو ہوتی ہے کیونکہ انڈیا سے میگریٹ کر کے آئے ہوئے ہوتے ہمارے دادا پر دادا تو وہ جو انڈیا میں جو کام کرتے تھے میرے دادا نہیں پر دادا موتیوں کا کام کرتے تھے تو وہ ان کو خطاب دے دیا جاتا ہے کہ یہ موتی والا ہے موتیوں کا کام کرتے ہیں اسی طرح اور بہت ساری فیملیز ہوتی ہیں جن کا سر نوے ہوتا ہے تو سر نوے ہمارے ساتھ لگ جاتا ہے پشت در پشت چلتا رہتا ہے تو موتی والا فیملی ہے پھر وہ نام کے ساتھ پھر وہ نام کے ساتھ پھو موتی والا ارفان موتی والا اور اچھا بھی ہے یونک ہوتا ہے دوسرے نہیں ہوتے ورنہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ یہ نام ہے تو اس نام کے بہت سارے پروفائل آ جاتے ہیں فیس بک پہ یا شوشل میڈیا پہ تو مجھے ذرا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ میرے نام کے بہت کم ہوتے ہیں تو یہ اچھا ہوتا ہے چلیں سب سے پہلے تو ہم نے نام ایکسپلین جو ہے نا وہ بہت اچھی بات ہے اچھا اب ہم شروع کرنا چاہتے ہیں انیشل سے کہ آپ کہاں پیدا ہوئے اور آپ کا بچپن سکول ٹام کیسا اور کہاں گزرا مطلب کراچی میں پیدا ہوا اور سکولنگ گلستان شاہ پبلک سکول اور میری سکول جہاں میں نے پڑھا ہے اس کو یہ اعزاز آسل ہے کہ وہاں بہت سارے ٹی وی ایکٹر وہاں سے پڑھ کے یاسی رکھتر ہے یاسی نواز ہے دانش نواز ہے اور بہت سارے ایکٹر جو ہے جب میں بہت جونئر تھا ان میں فائف سکس میں تھا سیون میں تھا اچھا ایکٹر جو بھی آگے بننا ہوتا ہے جسے بھی اس کے اندر پیشن ہوتا ہے تو سکول میں جو اسٹیج شوز وغیرہ ہوتے تھے وہاں لیٹ کرتا تھا اور ہیڈ بوائے ہوتا تھا ہیڈ پر افیکٹ ہوتا تھا تو سکول اور بچپن بڑا اچھا بڑا مزیدار گزرا ہے تو سکول میں کیا آپ شریر بچے تھے یا مطلب ایک سیریس بچہ پڑھنے والا نہیں نہیں پڑھنے والا تھا ریزلٹ بڑا اچھا ہاتا تھا میرا اے اور اے پلس میٹرک تک تو یہ تھا کہ اچھی پرسنٹیج ہوتی تھی اور ہیڈ پر افیکٹ ہوتا تھا وہ شریر ہو نہیں سکتا تھا کیونکہ شریر جو ہوتے تھے ان کو دیکھنا ہوتا تھا لیکن جہاں زیادہ لوڈ ہوتا تھا کام کا اس دن میں میٹنگ بلا لیتا تھا ٹھیک ہے فیٹس کی تو وہ زمانہ خیر بڑا مزیدار زمانہ تھا کیا بات تو لیٹ کیا ہے میں نے ہمیشہ لیٹ کیا ہے کسی بھی چیز کو ایکٹنگ کے حوالے سے بتائیے گا کہ جب آپ کا سکول ٹائم کالیج ٹائم چل رہا تھا تو کیا آپ مطلب اس ٹائم فرمکرتے سے سٹیج کے لئے شوق ایسا تھا یا مطلب سکول کے جو ہوتے تھے میں سکاوٹنگ بھی ہیٹ تھا تو سکول کے جو شوز سٹیج شوز اگرہ ہوتے تھے یا فیر ویل ہوتی تھی ان کو لیٹ کرتا تھا اس میں جو ٹائٹر پلیز ہوتے وہ کرتا تھا وہ کہتے ہیں ایکٹر یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ٹھیک اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نے ایکٹنگ سیکھی ہے ٹھیک ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے اچھا ایکٹنگ سکھا ہی نہیں جا سکتا ایکٹنگ ہوتی ہے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ایکٹنگ اسٹیوٹ جو ہوتے ہیں اس میں آپ اپنے سکل جو آپ کے اندر ہے اس کو پالش کر سکتے ہیں آپ ڈرامے کیونکہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں پہ اتنے انسٹیوٹ نہیں ہے کہ آپ کو سکھائی جائے اس وقت تو نہیں تھے دس پندرہ سال پہلے اب تو ہیں چار پانچ ہے ناپا بھی ہے اور پانچے اور بھی ہیں جو ٹیلنڈ ایجنسی ہیں ٹھیک ہے یا جو سکھاتے ہیں لیکن وہ بھی پالش کرتے ہیں ناپا بھی اگر سو سٹوڈنڈ ہوتے ہیں تو اس میں سے دس بارہ ایسے ہوتے ہیں جن میں ہوتا ہے ٹھیک ہے جن میں فیل ہوتی ہے جن میں سکل ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ پالش ہو سکتے ہیں موو کیسے لینا ہے کس طرح آپ کو آباس میں اپنے گرج پیدا کرنا ہے آباس کے ذریعے ایکٹنگ کیونکہ ایکٹنگ باڈی سے ہوتی ہے ہانکھوں سے ہوتی ہے ایکسپریشن سے ہوتی ہے اور آواز سے ہوتی ہے کہاں آپ کو کس لیول پہ جا کے بات کرنی ہے اچھا ہم نے یہ اپنے سینئرز کو دیکھ دیکھ کے سیکھا ٹی وی پہ دیکھ دیکھ کے سیکھا سیکھا کیا پالش کیا اور ظاہری بات میں یہ نہیں کہ آتی ہی میں کچھ گو گیا تھا میں نے تو بہت نیچے سے شروع کیا میں نے ایکسٹراز بھی کیا میں نے پاسنگز بھی کی ہیں اور بس شوق تھا جنون تھا ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک پروڈکشن آس تھا اس زمانے میں ان کی سینئرزوں پہ بیٹھا رہتا تھا چھے چھے گھنٹے ساتھ ساتھ گھنٹے کے وہ جاتے ہوئے مجھے دیکھ لیں اور شاید کوئی شوٹ دے تو میرا خیال ہے کوئی پچیس دن بعد انہوں نے ایک شوٹ مجھے دیا تھا اور اس پر میری لئے بڑا تھا اور ایسا بھی ہوا ہے کہ امائیو سعید اور سادھی امام بیٹھے میرا ایکچولی وہ اسنوپی آئس کی پالر تھا تو سارے دوست تھے ایکٹر وغیرہ تو ایسا بھی ہوا کہ وہ سین کر رہے ہیں اور پیچھے کیونکہ لوگ چاہیے ہوتے تھے تو میں پیٹ کر کے بیٹھا ہوتا تھا ایسا بھی ہوا وہ الگ بات ہے کہ اسی ڈرامے میں اس کا ڈرامے کا نام تھا بندروازے ایسان علی زہدی کا اسی ڈرامے میں ایک کریکٹر نکلا تو ڈریکٹر نے ملے یار وہ تو کر لے گا میں کہا میں تو کر لوں گا وہ کیا میں نے ایک کریکٹر پورا پلے کیا امائیو سعید کے سالہ تھا پی ٹی وی این ٹی ایم کرتا شاید این ٹی ایم کرتا تو وہ اس وقت وہ کیا پھر جب شوق ہوتا ہے پھر آپ لگے رہتے لگے رہتے لگے رہتے میں نے پہلا آڈیشن دیا تھا اپنا سرپرست پاکستان کا دوسرا سوپ پہلا تو جال تھا تو اس میں کوئی سو دیر سو لوگوں میں آڈیشن دیا تھا میں نے اور میں نکلا تھا اس میں سے تو ایسا نہیں ہے کہ آئے اور چھا گئے بڑی مہنت کیے اور بڑے آڈیشن دیئے ہیں میریٹ پر آئے کوئی پرچی نہیں کوئی کچھ نہیں بس وہ چلتا رہا ہے ٹھیک ہے اچھا کون سا ایسا موقع تھا کہ ایکٹنگ نے آپ کو انسپائر کیا اور کسی ایکٹر نے آپ کو انسپائر کیا آپ کو لگا نہیں مجھے یہ کرنا ہے یہ کہہ رہو نا بچپن سے ہوتا ہے اچھا بچپن سے یہ ہوتا ہے کہ بس مجھے کرنا ہے کرنا ہے چاہے آپ پھر جب آپ کی ایک چاہت ہوتی ہے پیشن ہوتا ہے تو پھر اللہ راستے بناتا ہے ٹھیک لیکن اگر اور پھر ایسے موقع بھی آتے ہیں کہ آپ وہ ہو جاتے ہیں کہ یار نہیں ہو رہا کام نہیں مل رہا یا کچھ نہیں ہو رہا یا بہت کوشش کرنے کے بعد بھی نہیں ہو رہا لیکن اس وقت وہی وقت ہوتا ہے اگر اس وقت سروائیو کر گیا ٹھیک تو پھر وقت ضرور آتا ہے وہ جو رب بیٹھا وائے وہ کہتا ہے وقت ضرور آئے گا ٹھیک جب کترہ ایک پتھر پر پڑھتا رہے تو دھر بھی سراخ ہو جاتا ہے ٹھیک تو جب آپ لگے رہیں اپنے پیشن کے پیچھے تو پھر وقت ضرور آتا ہے انشاءاللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے تو کوئی ایسا پہلا پروجیکٹ جسے کرنے کے بعد آپ کو لگا کہ یار ہاں اب اب میں نے کچھ کر لیا ہے اور میرے لیے جو راستیں آنے والے ہیں وہ ہموار ہو سکتے ہیں آج تک نہیں لگا آج تک نہیں لگا سمندر ہے بھائی اچھا جس دن یہ سوچ لیا کہ ہاں یہ کر لیا اس دن میں ختم ہو جاتا ہوں اس دن ایکٹر ختم ہو جاتا ہے اگر ایکٹر کہے کہ میں نے یہ کرنا تھا یہ کر لیا ختم نہیں وہ ہی بات نہیں کہا کہ آپ نے بہت بڑی کوئی اچیومنٹ کر لیا آپ کو ہوتا ہے کہ یہ پروجیکٹ میں نے کیا ہے تو میرے لیے تھوڑے راستے آسان ہو گئے اب آگے بڑھنے کے لیے آپ کہہ ہی نہیں سکتے ایسے بہت سارے پروجیکٹیں میرے چار پانچ ہیں جو دبے میں پڑے ہیں جس کے لئے میں سوچتا تھا کہ یار یہ سیئل جب آنے اور ہوگی تو یہ دھماکہ کر دے گی یہ بڑا بریکٹھرو ہے وہ دبے میں آج تک دبے میں جس کے لئے بڑی محنت کی سب کچھ کیا اس دن یہ سوچنا چھوڑ دیا کہ کیا چیز اچھی ہے کیا نہیں ہے اچھی کیا ہے کیا نہیں ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ پہلے آپ کے فینس بتاتے تھے جب راستے میں آپ جاتے تھے کہ آپ کے ڈاما کتنا ہیٹ ہے اب شوشل میڈیا کا دور ہے اب آپ کو فوراں بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کہاں پر ہیں آپ کا پلے کیسا گیا کیسا رسپونس آئے اب تو شوشل میڈیا پر فوراں آ جاتا ہے تو وہ بڑے بریکٹھرو نہیں آئے لیکن چھوٹے 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 برکس کر کے ایک امارت بنتی ہے پھر وہ بنتی چلی جاتی ہے اور یہ بڑا بڑا گہرہ سمندر ہے آپ کو بہت سفر کرنا ہے بھی بہت کچھ باقی آپ کی ان سب باتوں سے مجھے جو ایک مدلہ میں میں اخذ کر رہا ہوں نتیجہ وہ یہ کہ سٹرگل آپ کر رہے تھے آپ چلتے جا رہے تھے سنگے میل بھی آپ کر رہا تھا نہیں سٹرگلن آپ کر رہے ہیں بالکل تو اس دوران کونسی ایسی چیز تھی جو عرفان موتی والا کو انرجائز کر رہی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ عرفان تمہیں چلتے جانا ہے بس چلتے جانا ہے میں خود آپ خود میں خود جب تک آپ آپ اپنے آپ کو عزت نہیں دیں گے آپ جب تک اپنے آپ کو انکریج نہیں کریں گے تب تک کوئی نہیں کرے گا اور آپ کی انکریجمنٹ جو ہے وہ نکھار بھی پیدا کرتی ہے پیشن برداشت بھی لے کے آتی ہے کیونکہ بہت ساری جگہ پہ برداشت کرنا پڑتا ہے آپ کو رہری بات ہے شروع سے ایکٹنگ نہیں آتی تو آپ کو ڈریکٹر کی دانٹ بھی کھانی پڑتی ہے میں نے اچھا میں نے جب شروع کیا تو پی ٹی وی کا اینڈ تھا اینڈ سے مراد یہ کہ وہ دور نئے چینل کا دور آنے والا تھا آرہا تھا آستہ آستہ این ٹی ایم آ چکا تھا پی ٹی وی کا جو لوگ ڈرامے پاس انگرتے تھے وہ آخری وقت تھا چینل آنے شروع ہو گئے تھا انڈس آنا انڈس آ گیا تھا شاید تو تھاوزن کی بات کر رہا تو اس وقت میرے لیے خوش قسمتی ہے کہ میں نے پی ٹی وی کا جو اینڈ تھا اس میں بھی تین سیریل کیے خاصی باشا کے ساتھ کیا میں نے اتاولہ بلوچ کے ساتھ کیا پی ٹی وی کی سیریل تو وہ جو تین کیمرے کا نشاہ ہے وہ جو تین کیمرے کی اور وہ جو بڑے جب دیریکٹر پر روم میں بیٹھا ہوتا تھا اور وہاں پر اس کی انگلیاں چلتی تھی تو وہاں سے میں نے دو تین چیزیں سیکھی وہاں سے سیکھا کیا یہ جو نئے آرٹسٹ ہیں ان کے لئے بڑی اچھی بات ہے وہاں سے سیکھا کیا آپ اپنی ایکٹنگ سے مجبور کر سکتے ہیں ایڈیٹر کو کہ وہ آپ کا شوٹ لگائے ایکٹنگ زیادہ اس وقت ہوتی ہے جب آپ کی ڈیالوگ نہ ہوں تین کیمرے ہوتے ہیں ٹھیک کی ٹی وی میں جب ہوتا تھا تو جس کیمرے کی لائٹ جلے ٹھیک ہے آپ سمجھ جائیں کہ آپ کا شوٹ پر ٹھیک ہے اب لائٹ کہا جلے جب یہ دو کریکٹر ہیں بات کر رہے ہیں میں یہاں کھڑا ہوں ٹھیک ہے ایک کیمرے نے ان کو لیا ہوا ہے ایک کیمرے نے ان کو لیا ہوا ہے ٹھیک ہے ایک میں ماسٹر ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ ماسٹر سولو پہ آنا چاہے تو میرا ہے ٹھیک ہے تو لائٹ جل رہی ہے جب یہ بولیں گے تو ان کی لائٹ جلے گی اس والے کیمرے کی یہ بولیں گے تو اس والے کیمرے کی لائٹ جلے گی ٹھیک ہے اب میرے ڈیالوگ نہیں ہے ٹھیک ہے میں ایسے ایکسپریشن دوں کہ اوپر جو ڈریکٹر بیٹھے ہیں ان کی انگلی جو ہے بیچ والی اس کیمرے کی وہ مجبور ہو جائے لائٹ جلانے پر کہ یہ بات کر رہے ہیں امپورٹنٹ تو ہے لیکن یہ ایکسپریشن ایسا دے رہا ہے کہ اس بات کو سٹیمپ لگ رہے ہیں تو وہ لائٹ جل جائے گی اور یہاں وہ ایکٹر کو پتا چلتا ہے کہ اس کی جیت ہے کہ اس نے ڈریکٹر کو مجبور کیا کہ وہ میرا شوٹ لگائے اب ایک کیمرے کا ہے تو ایک کیمرے میں سولو ہو گئے ماسٹر ہو گیا وہ ہو گیا اب زیادہ تا لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ کیوں دے رہے سامنے ایکٹر نہیں کھڑا ہوتا وہ کیوں دے رہے اب وہ جو کیوں دے رہا ہے اسسسٹنٹ وہ اس طرح کیوں نہیں دے گا جیسے ایکٹر دے رہا ہے میں تو کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنے آرٹس کو جو اپنے کو آرٹس کو کیوں کھڑے رہے کے دوں اب تو بہت سارے آرٹس چاہتے ہیں اور کرتے بھی ہیں کہ وہ کیوں دے رہے ہوتے ہیں کیونکہ جو فیل آئی گی ایکٹنگ ہے کیا ایکشن کا ری ایکشن جب ایکشن مجھے بڑا سیدھا ملے گا تو میں ری ایکشن نہیں دے پا ہوں گا تو میں ایڈیٹر کو مجبور کروں گا اپنے ایکسپریشن سے ان جگہ پہ جہاں پہ میرے ڈائلوگ نہیں ہے جہاں سامنے والے کے ڈائلوگ ہے کہ وہ شورٹ میرا لگا ہے ڈائلوگ اس کا چل رہا ہے یہاں میری جیت ہے یہاں سے تھوڑا آپ کی لائف کی طرف آ جاتے ہیں ماشاءاللہ ینگ بھی پھر یہ لائف تھوڑی چامفل ہے تو ظاہر سی بات ہے کچھ آپ سمجھ رہے ہوں گے آپ کی اس لائف کے بارے میں کہ لڑکیں آفر تو کرتی ہوں گی یعنی کہ کوئی فرینڈشپ کے لیے کوئی کال کرتی ہوگی یا اس طرح کا کوئی کونسیپٹ یار اگر آپ خود اچھے ہے تو کچھ نہیں ہوتا اچھا میں میرےڈ ہوں لیکن وائف کا میری دو سال پہلے تین سال پہلے انتقال ہو گیا کچھ کو کینسر تھا تو وہ ایکٹر کی لائف میری لائف میں جب یہ والا پورشن آیا تھا آٹھ دس مہینوں کا جس میں مجھے پتا چلا تھا میری وائف کو کینسر ہے تو میری لائف میرے اندر کے ایکٹر میں 360 ڈگری کا چینج آیا میں نے سیکھا اس میں بھی ایکٹنگ سیکھی کیونکہ میں نے وائف کو ایک مہینے تک بتایا نہیں تھا کہ اسے کینسر ہے اس کا علاج کرا رہے تھے تو اس کے سامنے ہسنا بار نکل کے رونا بچوں کے ساتھ بچے بھی ساتھ تھے میرے اور کراچی سے لاہور لے کے جانا اپنی بیوی سے عشق کرنا اچھا جب بیریڈ لائف تھی تو وائف کے ہوتے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ مخلص ہوتے اپنے آپ سے اپنے کام سے اپنے فیملی سے تو آپ اس طرح کے کاموں میں جاتے ہی نہیں ہیں لڑکیاں ظاہری باتیں فین فالنگ بھی ہوتے سب کچھ ہوتا ہے لیکن آپ کی نیت صاف ہو تو پھر ایک چیز سے نکل جاتے ہیں میرا جو بیسک قویسچن تھا وہ بھابی کے بارے میں ہی تھا اور اس بھرے سے اس بھرے سے کوئی کبھی توڑا نہیں میں نے کبھی کوئی موقع نہیں آنے دیا اور جتنے بھی شو بیس میں ہیں وہ سب مجھے جانتے ہیں میرا خیال ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ پورا شو بیس جانتا ہے کہ میں میرے لئے کبھی کوئی قسمیں بھی کھا لے گا نا کہ یار اس کو میں نے دیکھا یا تو بھی یقین نہیں کریں گے تو یہ چیز ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ فیل بری ہے میں کہتا ہوں پھر آپ کا کوئی کچھ نہیں پیدا سکتا اچھا ایرپن بے یہاں سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو میں نے تھوڑا سا پرسنل سا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں ہوگا بڑا ہی نیچرل سا سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ بہت بڑی ٹریجڈی آپ کے ساتھ یعنی کہ میں نے آپ کا انٹیویو پہلے بھی ایک دیکھ چکا ہوں اس میں آپ نے بتایا تھا پھر بھی میں پوچھنا چاہتا تھا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کے پاس تھوڑا سا پیسہ آ جاتا ہے تھوڑا سا فیم آ جاتا ہے تو آلیڈی وہ میرےڈ ہوتے ہیں وہ دوسری شادی کا سوچ رہے ہوتے ہیں آپ میری بات سمجھ گئے ہیں تو کس طرح آپ نے خود کو آگے لے کے چلے کس طرح آپ سروائب کیا آپ نے اس کے ساتھ اس ٹریجڈی کے ساتھ کیسے سروائب کیا آپ نے کام کے ساتھ کیونکہ آپ مجھے کوئی کہے شادی تو میں نے اپنے کام کے ساتھ شادی کر لی آپ بیزی ہوتے ہیں اسی کے ساتھ بیزی ہوتے ہیں آپ کا کام آپ کو زندہ رکھتا ہے جس جو کام آپ وہ کہتے ہیں نا پروفیشنل وہی کریں جو آپ کا پیشن ہے تو وہ اور مزیدار ہو جاتا ہے لوگ کہتے ہیں میں ٹائم پاس کر رہا ہوں میرا بزنس کچھ اور ہے یہ ہے ہی نہیں یہ پروفیشنل ہی ٹوئر آور ہے آپ اس کو ٹائم دیں گے تو آپ گروم کریں گے اور ایک جگہ پہ ٹکنا بھی نہیں ہے مطلب ایکٹنگ کے بھی یہ نہیں کہ آپ ایک ہی طرح کی ایکٹنگ کرتے ہیں ایکٹنگ کی بھی بہت سارے ہیں کریکٹر بہت سارے ہیں ابھی تو بہت کچھ کرنا ہے تو ہر کریکٹر پہ محنت کر کے گروم کرنا اپنے آپ کو پھر اس معاشرے کے ساتھ گروم کرنا پھر شوشنل میڈیا کے ساتھ ساتھ چلنا یہ کاؤنٹ ہوتا ہے اور یہ کرنا چاہیے سب کو تریجیڈی اپنی جگہ پر ہے لیکن اس تریجیڈی میں بس کے رہ جانا پھر ٹوٹ جائیں گے پھر نہیں چل سکتے پھر آپ کی چلنا ہے لائف کے ساتھ چلنا ہے کافی سٹرونگ ہے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے یہ سب میری تو انسان کی تو اوقات ہی نہیں ہوتی اچھا ریسنٹلی اندھیرہ اجالہ جو آپ کا بھی چلنے والا ناظرین آپ ارفان بھائی کو پولیس یونی فارم میں بھی جل دیکھنے والے ہیں تو اس کے بارے میں میں ہم سے تھوڑا پوچھنا چاہتا ہوں اندھیرہ اجالہ اندھیرہ اجالہ کا یہ سیزن ٹو ہے اس میں رفان خوسر صاحب ڈریکٹ حوالدار والا کریکٹر اسیو جیسے وہ ہے اور وہ وہ ہمارے سرجی ہے انسٹیوٹ ہے ہمارا مطلب ان سے بہت کو سیکھا کافی صاحب کافی صاحب ریٹائر دکھائیں اور کافی صاحب کا بیٹا دانش تحمور وہ اس پی اس میں تھانا جوائن کیا بھائے تو کافی صاحب بھی جوائیں وہ تھرو آؤٹ کہیں نہ کہیں جا کے اس میں فستا ہے بیٹا وہاں پہ وہ ان کے ہلپ کرتے اور آمیر یوسف ڈریکٹ کر رہے اسے میں اس میں ایک کریکٹر کر رہا ہوں کامران شاہ کا اور سپائی ہے لیکن اچھا یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کومیڈی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسے پہلے تھا یہ نئے دور میں ایکزکٹ ہوا ہی ہے جب تھانے میں آئیں گے کیمرہ تھانے میں آئے گا ارفان خوسٹ کے پاس تو وہ آسیں گے ٹھیک ہے جب کیمرہ جائے گا لوکیشنز پہ جہاں ایکٹیوٹی ہوئی ہے جہاں کوئی مردر ہوا ہے جہاں کوئی چوری ہوئی ہے یا جب تفتیش ہو رہی ہے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے تو لوگ روئیں گے ہسنا رونا سسپینز اس پورا یہ پیکج ہے پرانے والا اندھیرہ ہو جانا کیونکہ اس پر گیجٹ نہیں ہوتے تھے شوشل میڈیا نہیں ہے اب ووٹسپ وغیرہ ہے تو اس کے حساب سے تفتیش کیسے ہوتی ہے لیب ہے ہیروین ہے جو لیب انچانچ ہے اس کا دانش ٹیمبل کے ساتھ ٹریک ہے آیا سمو ہے راشد فاروقی ہیں وہ جو نادر حسین تھے جعفر حسین جو اللہ ان کو جدہ نشیب کرے ان کی جگہ ان کے بتیجیں بتائیں راشد فاروقی ان کا اب لہجہ بھی ہوا ہی ہے اور اس میں آمیر یوسف ڈیلیٹ کر رہے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں جدید اندھیرہ اجالہ ہاں جدید اندھیرہ اجالہ اور امید کرتا ہوں کہ لوگوں کو بڑا پسند آئے گا اس میں آیا سمو بھی ہے اور پوری ہماری ٹیم بڑی مزیدار ٹیم بنی ہوئی ہے پورے تھانا جو ہے وہ سلیم خواجہ صاحب ہے مزیدار پروجیکٹ ہے ایک میرا اور پروجیکٹ نیکس ویک سے شروع ہو رہا ہے اپل سے میری شادی کروا ہو اچھا وہ بھی بڑا مزیدار ہے وہ کومیڈی وہ پلی ٹی وی کے لیے امسا کامران سے ڈیریکٹ کر رہی ہے اور کامران احمد علی اسے پروڈیوز کر رہے ہے اس پہ کاسٹ بڑی مزیدار ہے شدوی جان ہے تبریز علی شاہ ہے اور پھر عمران اسلم ہے نیدہ خان بہت سارے نا ایمہ گرچ اور میرا زاہر بہت بڑی کاسٹ ہے وہ میں نے شوشل میڈیا پر شیئر کی ہوئی ہے لوگ دیکھیں گے اور بڑا مزیدار کومیڈی سیریل ہے وہ پھر فلم ہے نام علوم افراد ایکٹر ان لاؤ راستہ تین اب جو وہ تو ریلیز ہو گئی ماشاءاللہ دو ہٹ بھی ہوئی ہیں اور ابھی میں دو کر رہا ہوں ایک چودری جو چودری اسلم کی بائیو ہے کامرشل موی ہے بڑی مزیدار موی ہے وہ اسے عظیم سجاہ ڈیریکٹ کر رہے ایک ڈھائی چال جو انڈین رو ایجنٹ اور پاکستانی آئی ایس آئی کے اوپر بنائی گئی ہے اور موی بڑی اچھی پوزیٹیف پاکستان کی موی ہے اس طرح کی مویز کی بڑی ضرورت ہوتی ہے اسے ساکب صدیقی ڈیریکٹ کر رہے وہ بھی انشاءاللہ جلدی دیکھیں گے اور یہ ایک سفر ہے جو چل رہا ہے چلیں گے ایرفان بھائی آپ کے ساتھ conversation جو ہے بہت اچھی رہی ہے اس کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ کھیلیں گے ایک game show جس کے تین پارٹ ہیں سب سے پہلے پارٹ کا نام ہے my favorite میں ایک category کا نام لوں گا اور آپ اپنی پسند بتائیں گے actor فیصل قریشی فیصل قریشی singer دوگلل نہیں سنگر نہیں priority ایک ہی رکھنے ہوگی دوسرا بتائیں گے سلیم ایراج فیصل قریشی نہیں نہیں سنگر میں پوچھ رہا ہوں آپ سے میں ایکٹر پہ دو کر رہا تھا سنگر پہ سجاد علی سجاد علی اچھا comedian ہاں بڑا مشکل سوال ہے موین بھائی تھے اللہ ان کو جنرل نصیب کرے عمر بھائی ہیں عمر بھائی ہیں ٹھیک ہے تو writer بہت سارے ہیں as a play as a drama as a film میری خواہش ہے ان کا کوئی سکرپٹ کروں زفر میراج زفر میراج ٹھیک ہو گیا اچھا سار دوسرے پارٹ کا نام ہے 50-50 تو اس میں دو اپشن دوں گا میں آپ کو آپ کو ایک چوز کرنی ہے رومانس یا ایکشن رومانس کو وقت گزر گیا ایکشن ٹھیک ہے فلم اور ڈراما فلم لیکن ڈرامے کے بغیر فلم بیکار ہے ٹھیک ہے شہرت یا پیسہ شہرت ٹھیک ہے لیکن زریعہ بنا دیتا ہے وہ چیزیں دیماغ تھوڑا دیماغ تھوڑا سا ہو جا گیا تو یوٹیوب اگلا وقت یوٹیوب کا ہی ہے لیکن وہ فیس بوک کے ساتھ ہی ہے ٹھیک ہے رائٹر یا ڈریکٹر یا دونوں ایسے سوال پوچھیں ایک کی بغیر دیکھیں ایک پرسنٹ کا مارجن دینا ہے اپنے ففٹی ون یا ففٹی نائن تو ففٹی ون آپ کس کو سمجھتے ہیں ٹھیکٹر آچھا لازٹ پارٹ کا نام ہے کھل کے بول تو میں ایک سلیبرٹی کا نام لوں گا آپ ایک ورڈ میں یا ایک سنٹنس میں دسکرائب کریں کوشش کر اپنے مطابق ساہر لودی اچھا انسان آمیر لیاکت اچھا انسان بہت اچھا انسان بہت اچھا ایکٹر اور ڈاؤن تو ارث میرا لوگ پسند کرتے ہیں فہد مصطفہ سار آپ کے ساتھ بات کر کے بہت ہی اچھا لگا اور بہت کچھ جاننے کو ملا جو کہ میں پہلے نہیں جانتا تھا جو کام آپ کر رہے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ہے لوگوں کو انٹرٹینمنٹ کرنے کا اور جو آپ ڈیزرب کرتے ہیں وہ تو بہت ہی زیادہ ہے لیکن ہم آپ کے لیے آئی ورڈ انٹرٹینمنٹ کے جانب سے ایک آئی وارڈ لے کر آئیں جو ہم آپ کو پریزنٹ کریں گے تو سار بہت بہت شکریہ رہا ہوں اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجئے اجازت آپ سے ہوگی ملاقات پھر کسی نئی جگہ نئے لوگ اور نئے انداز کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نگے واند